یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرا نام عمر اکبال ہے بیٹی کا نام حامنہ عمر اکبال ہے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اللہ باقی آپ نے خیر و برکتہ فرمائے میرا نام افتخاب ہے سیالکوٹ سے ہوں میں یہ حنم ہے اور سجین ہے میرا بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جہنم یہ تو نعوذ باللہ آگ کی گرمی ہے دو جو ہے وہ سردی کی گرمی ہے یعنی سردی کتنی ہوگی یہ سردی پر پر جائے اس لیے سیجین بھی ہے جہنم بھی ہے اللہ دونوں سے بچائے میرا نام افتخاب ہے میں سیالکوٹ سے ہوں کسی شخص کی لاش مویسر نہ ہو تو کیا اس کا نماز جرادہ پڑھنا جائد ہے جائد کیا ہے جیسے غائبانہ جرادہ ہوتا ہے معمی تو لاش نہیں ہوتی لیکن احناف کے نمتی جائد نہیں ہے باقی احمد کے نمتی غائبانہ جرادہ جائد ہوگی حضور نے نجیاشی کا جرادہ پڑھا تھا امام اولین پر فرماتے ہیں کہ نجیاشی ہمشہ نہ بات چاہتا اور محمد المسلمان میں نہیں دھجوز کا جرادہ پڑھتا اور دوسرا صاحبہ صاحبہ کے کہتے ہیں کہ جب حضور جرادہ پڑھا رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ مجید آگے کی ہوئی ہے وہ کو نوجدہ تھا حضور کا حضرت اس کے بعد حضور نے کبھی کسی صاحبی کا جرادہ کیوں نہیں پاڑھا ہے مسجد نقوی میں چاریز نمازیں پڑھنا ضرور ہی ہے دل کو ضرور ہی ہے لیکن مقصد ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں مجھے دو نمازیں پڑھ کر رہی ہو چلے جائیں تو وہ گلاہ نہیں ہوگا آج کا لوگ ویسے انعام پان لیتے ہیں حتیم میں داخل ہونے کے جی کوئی یہ ہے غلط بات لیکن وہ جانے ہیں ان کا کام ہے ان کی بھی ایک طرف ہے حاجی صاحبان اپنے بچے ہوئے ریال سعودیہ میں سے تبدیل کروا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہاں میں بیادہ ہوتا ہے اور پاکستان میں کم کیا یہ تیجارت میں یہ جائز ہے جہاں ہیں آپ وہاں جو ریٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے حضور الباق نے مدینہ سے بھی عمرہ فرمایا ہے اسی طرح حضور الباق نے حج کے موقع پر بھی عمرہ فرمایا ہے جہوانہ سے بھی عمرہ فرمایا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ باپ بولتے ہیں کہ مستقبل کے لیے کوئی جمال کٹھا کرو میں سمجھتے ہوں پتہ نہیں کالنی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں بارد یہ ہے کہ اپنی مستقبل اپنے اتنی سوچنا اچھی بات ہے لیکن اسی پر بھروسہ کرنا خالق باپ میں ایک کوئٹہ سے آیا ہوں سیدی سارا حمد صوبے دار عبد الرحمن حوالدار خوشحال پاکستان افواج کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے ان کے بات جو نے برکتہ فرمو ہے اسی طرح ایک آج ایک دوست نے جو آپ کے ملتان کے علاقے میں آرپیو ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے دین کا کام لے عدل و انصاف کا کام لے مظلوموں کی مدد کرنے کا کام لے ملک محمد عثمان صاحب کا لاہور فرود منڈی میں کام ہے اللہ فرقت کا فرقہ ہے اللہ ہر مسلمان کے کام میں فرقہ دے موطلم نبید احمد ڈال کے مالد فاروق احمد ڈال فوت ہوگا اللہ ان کے محفظ فرمو ہے مولنہ عبد الحمید صاحب تندہ محمد بنا والے کے پوت مولوی حماد اللہ جو کہ ابتدائی درجات آپ کے مدرسے میں پڑے ہیں انہیں اللہ ان کو بھی عمرہ و حج نصیب فرمائے اللہ سب مزل بامو بھی اولاد کو فرما برداری بھی نصیب کرے اور ان کے رجل کو مال میں بھی ملکتا فرمائے سیدن شدنی میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں اس تک بار پر میں نے ابھی بتایا یہ مسئلہ کہتا ہے کہ ایک بچی کی دماغ کا مسئلہ اللہ اس کو شباعتا فرمائے میرا بیٹھا حافظ اور عالم ہے پوری کام پر انچان نہیں پاتا میں بانے کی علاج ہے اس سے اپاگ میں انڈیا سے ہوں میرے شوہر کے کاروبار اور بچیوں کے وجہ سے پریشان ہوں اللہ سب پریشانیاں دوں کرے اس نے بار دو ہزاروں دفعوں پڑھو میرے دو بچے ہیں میں برنام عبداللہ ہے اللہ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے رزق میں پر قطعہ فرمائے میرا پیٹھا راشد علی خاندانی مسئلہ ترپیش ہے اللہ سب پریشانیاں دون کرے کوئی اثر وہی مسئلہ ہے کہ آج رات بیٹھ کے کعبے پر جمع کے دو اجاز افراد تقویروں دیکھو تین منگیم پر مسئلہ حال ہو جائے گا ہمارا تعلق کینیدہ سے ہے اور میرے بھائی بہن کے بچوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے اللہ کامیاب فرمائے صاحبے بنائے میری بھائی کینسر کی بری جائے اللہ شکاہ عطا فرمائے احسان اللہ بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا فرمائے میں ملے کے لیے کوئیٹے سے بھلکستان سے آئے ہوں میں نے پھر دونے ایک زمین کوئیٹے میں لیا تھا اب پچ پن لاک روپے پیسہ آدا کیا لیکن ملاستہ نہیں ملے رہے وہی استفاد پڑوں کے حال ہو جائے گا میر سعاد اللہ ملکان سے میرے والدین اور بیوی فوت ہو گئی اللہ مفرد فرمائے میں عمرے کے لیے کوئیٹے سے آیا ہوں میرا بیٹا علی شاہ کی آنکھیں خراب ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے میرا بیٹا محمد احمد اور میری بہن اکثر بیمار رہتے ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے اور بیماری کے اداز یہ ہے کہ صورت فاتحہ جیسی بھی بیماری ہو کیونکہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے وافیہ بھی ہے شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے سات دبا پانی پر دم کر کے پھلاتے رہے ہیں میرا ججہ سابے احمد بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرا بڑا بھائی عبد الرشید اللہ اکثر بیماری کے کام لاتا فرمائے میرا بڑا بھائی شاہد حمید فارج کی بیماری میں مقدار ہے شفاعتہ فرمائے میری اور میری فیملی کو اللہ دین اور دنیا میں بھلائی اور عصیب فرمائے اور اگر بڑا کی نیت کر کے آئے حید آجائے تو گھر میں بیٹھی رہے ہوتل میں بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے تو مصر کر کے جا کے اپنا ہوا کوئی نیت کافی ہے دبا نیت کی کوئی ضرورت نہیں ایسے پاک ہونے کے بعد غصر کرے لیکن کم بھی ایسی عام عام کرے تاکہ بھال نہ نکلیں حالت احرام میں میں ایسے داری کو آتھ رکھا ہے تو بھالٹ اٹھ گئے کچھ نہیں ہوتا ہے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے امید وار مرنہ ریحان جمیل پر فیرنگ ہوئی ہے زخمی حالت میں ہستان میں ہے اللہ انہوں کو شفاہ کاملہ صحیح دی آج دی آتا فرمائے میرے نام افتر وحیم ہے میں انڈیا سے ہوں میری بھیاروالی مجھ سے لڑتی ہے یا رتیف ہو یا ودود دو سو دفعہ پر کے تمکیہ کریں میرا نام سمیح الحق ہے اللہ مجھے بھی اور میری احران کو دین کے لیے مقص کریں آمین بارہ دوبارہ جہرہاں بان لیتے ہیں حید جھوٹھی بان لیتے ہیں کشمیر کے جہاد قریب پر انہوں زبانوں پر تو فرض ہے میں کراتی میں سکیورٹی گارڈ کی نوگلی کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تنخواہ رہتا ہوں کو سبتا کروں لیکن تنخواہ رہتا ہوں تو میرے گھر کی در بھی کچھ جب گھر کی در ورکوئنٹی ہوتی تو خیرات پر میں گھر کیا مطلب پہلے گھر کی تو کرو پھر پاہر کی سوچنا میرا نام محمد راشد ہے شہر بھرید باہر لگر پاکستان سے چھ بائیوں میں تین کی اولادیں ہیں تین کی نہیں اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بجائے منتاز شہید کے قادل پکڑے جائیں اللہ باہر مدد کرے گا ظالم ضرور ایک دن پکڑے جائیں گے میرا ٹراپرٹی کا ٹراپرٹی کا ٹراپر پریشانی ہے ہوئی اس طرح بھار پڑھو پیٹرول پمپ کا کاو باہر کرتے چاہتے ہوں صحیح طریقے ذکر اللہ پر کر دیں گے میرے بھائی پیز آمد کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے جو ان میں بھی ان کی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد نرینہ سالے عطا فرمائے یہ دو بھانجی خلسمیہ کے مریض ہیں اللہ شفاہ کا فرمائے شہر رضا ہے عثمان کاروباری پریشانی ہے اس طرح پڑھیں میری بھانجی رضیعہ کو اللہ صاحب اولاد کریں جتنے بھی ناون لہتے ہیں سب کو صاحب اولاد کریں عمد عجیبا ہے اللہ سب کی اولادوں کو دین داخل رہے مجھے دم پڑھ گیا ہے میں بہت غریب ہوں عطا نہیں کر سکتا مالا جب بھی اللہ پیسے دیتا ہم دیتے نا بھیجو آتے نا مکہ میں ہوگا تا مدہ ہوگا کہتا ہے کہ اکثر لوگی ہے نا جوتے پاک جگہ پر بھی جوتا رہ لیتے اللہ ہی دیتے اصل جو حدیث ہیں اس کا تعلق تو نماز سے ہے کہ ایک کے مجھے اقلا لیکن دوام علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے من ساری عبادت پر کیاس کیا جائے گا کہ نماز کا اتنا ثواب ہے تو انشاءاللہ روزے کا بھی اتنا ثواب ہے صدقے کا بھی اتنا ثواب ہے میرا نام زیاءاللہ ہے میرے بھائی کا نام حساناللہ ہے اللہ کہے کسی اچھی جگہ اشتہ ہو جائے اگر ہم ایک کے وجہ دو تین دو افقاد میں بعد میں دو 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 آپ سب نہیں پڑھیں جائز ہے میں جمہوں کشمیر سے رہا ہوں آپ میرے لئے قرآن سارا رحمتی رحمت ہے اور نعمتی نعمت ہے لیکن بہتر روحی ہے اس طرف حضرت انی کہنا ملنا جو بھی نماز جلدہ کس نے ادا کی میرے اس وقت میرے دماغ میں نام نہیں ہے اگر آدمی روزانہ امار کرے باہر نامی وہ پھر بھی اس نے پھرانا پڑھے گا ہر دفا باہر نامی محمود الہسن قاسمی کی رفت سے اور شریف والے آپ کو سلام کہتے ہیں اور ان کا اللہ آپ کو محبا نہیں ہے ان کی کیونکہ میرے لئے دعا کرتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام اکراش ہے عمر چھ سال ہے بہتا نہیں اللہ شفا عطا فرمائے ایک دفعہ ہم نے عمر کیا ہے دوسر پر پورا عصدہ پھروا دیا اب اگر عمر گئے پھر بھی عصدہ پھرانا پڑھے گا چاہاں بال ہوں یا نہ ہوں میں نے عرام بامنے کے بعد بے احتیاطی میں سے ایک بال نکال دیا کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بہنوئی اور بہن پدیر منور سے کل آئے بغیر احضاب کے بلکل انا کنے یاد و طائف سے بلنا ہوں تو تم کو دم دینا پڑے گا اگر کوئی عورت دوائی کے ذریعے اپنے ایام روک دے روک کے عبادت کر سکتی ہے ریال آمد کے بھائی امداد بتا بھی شراب شور دے اللہ اس کو اس لانہ سے بچائے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں حضور احمد اللہ قرآن اس کو یاد کرتے کی نفیق دے میرا بیٹا بدست میں تیرہ مہینے میں قرآن حفظ کر دیا ہے آگے آگے بھی اللہ اس کو دین کی تعلیم دے میرے بھائی دمیر خان قطافی کو فارج ہے اللہ شکوات اللہ خرمائے خدا بھائی مہینے بیٹے نعمت اللہ کے لیے دعا کریں اللہ اس کو قرآن نصیب کریں مضمہ بشرا ایمان یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کریں گمبر اور حج کی ساتھ نصیب آمین اللہ نصیب کریں میرا بیٹا آحمد قرآن پاک کا حافظ بن رہا ہے اللہ کناہ بھی آپ کے لئے جنادے میں ایک سلام پھیمنا بھی جائز ہے اور دو پھیمنا بھی جائز ہے عورت بدینے سے چلیں امرے کی نیت کر کے لیکن ایک دن کے بعد قائد آگیا پھرائیٹ اس کی آگئی ہے پھر دم ادا کر کے اے آم سے نکل جائیں میرا ایک سارا ہے قط چھوٹا ہے بدن دیادہ نہیں ہے دو چکر بگا کے چھوڑ دیئے دو چکر لگا رہے سے تباہ نہیں ہوتا دم پڑ گئی اللہ ہماری پھولی فیملی کو پریشانی اور بیماری ختم کریں سب کو پہنٹ اللہ کے لئے نصیب کریں بلکبن ساکھ قائدہ بلکستان میرے نامات آسف علی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا فرمائے عساق شاہ قائدہ میری بہن بیمار ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے میرا بے جائی انشاہ رحیمی شاہ انشاہ احسان شاہ علی شاہ ہر سب بچوں ان کی فیملی کو تندرستی عطا فرمائے میرے بھائی اس با مشکلات کا شکار ہے حصول اللہ ورحم الوکیل پڑھا کریں میرے دو بیجے محمد روحان حیات اور محمد ریان حیات اللہ ان کو عالم با عمر بنائے حسن نبال اغریقہ نماز تکبیر پولہ کے ساتھ بڑھنے کے لیے اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے آئیدہ مریم بنت سلمان آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے مدینے سے کا نیت نکی ابرے کی تو کوئی آدمی پھر تو جنی جائے لیکن اگر نیت کی ہے تو فلائٹ کنسل کریں بیٹی ہوئے پاک بھوڑ کریں پھوڑ کریں پھر جائے عبدالعفود اللہ شفاہ عطا فرمائے حافظ محمد فیضان اللہ آپ کے شادی آسان کریں کبودر چوب میں کھڑے ہو کہ نماز نہیں ہوتی جب تک سبیں ہمیں میں حدیث کا زہی فیض تفی الحمدللہ عمل تو کیا جائے گا کیونکہ زہیف کے کوئی ہاتھ ہوتے میں کیوں زہیف ہے اس میں کوئی غابی ایسا ہے یا اس کے مطن کے اندر کوئی ایسی بات ہے یا وہی ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر زہیف جو ہے وہ زہیف ہوتی ہے ایک حدیث ایک محدث کو وہ سند ملی ہے جو زہیف ہے دوسرے محدث کو صحیح سند اس نے اپنی کتاب اسی کو صحیح سند سے نقل کیا ہے بات قطب ہوگی یہ علماء پر کام ہے آپ ان مسائل پہنے پڑھیں انیسیٰ فاطمہ بن جنہی دعوت آپ حوید غریب ہے اللہ شباة افرمان اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد انکو ما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فیالعالمین انکا عمید مجید یا حییی یا قیون بحمد ایمان یا حییی بحمد موسیقی موسیقی